موسیقی بدھ چھ مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں وقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ام آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دلمراد بلوچ نے بلوچستان میں انسانی حقوق عبالے صفروری کے مہینے کی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز نے نوے سے زائد آپریشنز میں بہتر بلوچ فرزنوں کو اراستباد اپنی آرمی کیمپوں میں منتقل کیا ہے دوران آپریشنز فورسز نے دو سو سے زائد گھروں میں لوٹ مار کی اور اسی دوران پچاس سے زائد گھروں کو نظر آتش کیا گیا جبکہ آواران، جاؤ، گریشک، خوزدار، سوراب، زامران میں فورسز نے بترین آپریشن کیے دلمراد بلوچ نے کہا کہ فروری کے ماہ میں سولہ ناشے ملی جس میں بارہ افراد کی ہلاکت کے محرکات سامنے نہ آسکے جبکہ کیچ میں کابز فورسز نے ایک زیر حراست نوجوان کو تشدد سے قتل کر کے لاش ورسا کے حوالے کیا اسی ماہ فورسز کے تشدد خانوں سے انکتیس افراد بازیاب ہوئے جس میں سے ایک شخص دوزار چودہ سے پانچ افراد دوزار سولہ سے ایک شخص دوزار سترہ سے گیارہ افراد دوزار اٹھارہ سے اور گیارہ افراد دوزار انیس سے فورسز کی حراست میں تھے بینم کے سیکریٹری اطلاعات دلمراد بلوچ نے مزید کہا کہ فروری کے ماہ میں زلہ کیچ کے تحصیل بلیدہ زامران کے کئی علاقوں سمیت زلہ آوران کے علاقے مشکے جاؤ آوران نوگرد نوہ زلہ خوزدار کے علاقے گریشک تو تک کے علاوہ ڈیرہ بکٹی سوراب کا ہان فورسز کے خاص نشانے پر رہے جہاں خابس فورسز نے بربریت کی تمام حدیں پار کی ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مذہبی دہشتگردوں پر پابندی کے اعلانات عالمی دباؤ میں قبیلانے کا حربہ اور عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جونکنے کے مترادف ہے جس کا مقصد مزید دہشتگردی خطے میں تباہی لانے کے لیے وقت آسل کرنا ہے اگر بھارت سمیت عالمی برادری نے ان اعلانات پر یقین کر کے عملی اقدامات اٹھانے سے گریز کیا تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ دنیا پاکستان کو دہشتگردی کے نئے ہولناک سلسلوں کے لیے موقع فرام کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جیسے دہشتگرد ریاست کے ستائی اعلانات پر یقین کرنے کے بجائے عملی اقدامات ہی دنیا کو دہشتگردی سے نجات دلا سکتا ہے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ دہشتگردی کی کاروائیاں چند گروہ یا ترضیموں کی کارستانیاں نہیں بلکہ پاکستان کا ریاستی پالیسی ہے جس سے وہ کسی بھی قیمت بر دستبردار نہیں ہوگا پاکستان کی طرف سے دہشتگرد تنظیموں کے خلاف کاروائی کے اعلان کوئی نئی بات نہیں ہے ماضی میں پاکستان نے عالمی برادری سے اس طرح کے وعدے کیے مگر عملی طور پر ان دہشتگردوں کو مزید منظم کیا گیا ان میں نئی توانائی شامل کی گئی اور ان تنظیموں نے نام بدل کر سرگرمیاں جاری رکھی ہیں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی چیئرمن سورا بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر مالک بلوچ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قومی مقصد کے حصول کا تاقب کر کے ہی نائنصافیوں پر غالب آیا جا سکتا ہے اور بلوچستان کے کیس میں عدف قومی آزادی ہے طالب علموں پر پابندی لگا کر انہیں غلط سمتوں کی جانب مائل کر کے انہیں شکوک و شبات میں ڈالنا نوابادیاتی نظام کو طول دینے کی سازش ہے جو آپ ڈاکٹر مالک کافی دیائیوں سے کرتے آ رہے ہیں واضح رہے کہ منگل کے دن بی ایس او کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایس او کے کارکن منفی رجانات اور مہم جوئی کی سیاست کی حوصلہ شکنی کریں ریڈیوز رنبش کو آمدہ تفصیلات کے مطابق بلوچی زبان کے نام ورشائر اور کلمکار نظر دوست کو ان کے گھر سے پاکستانی فوج عراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے نظر دوست کئی سالوں سے مسکت آرمی میں آزر سروس سپائی کی ایسیت سے باقاعدہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور چند افتہ قبل دو ماہ کی چھٹیاں گزار نے اپنے گھر آئے تھے کہ انہیں آج پاکستانی فوج نے عراست میں لے کر لاپتہ کر دیا واضح رہے نظر دوست بلوچ بلوچی زبان کے نام ور عدیب اور متحد بلوچی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں کوہت توارائند اور مات ہورے سراہند شامل ہیں یاد رہے بلوچستان میں اس طرح عدیب اور شائروں کو عراست میں لے کر لاپتہ کرنا اور پھر انہیں دوران حراست میں شہید کر کے مسخشدہ لاشیں ویرانوں اور جنگلوں میں پھیک دینا عام سی بات ہو گئی ہے سے قبل بھی متحد بلوچ شائر اور عدیبوں کو پاکستانی فوج نے عراست میں لے کر لاپتہ کیا اور کئی کو دوران حراست شہید کر کے ان کی مسخشدہ لاشیں ویرانوں اور جنگلوں میں پھیک دیا گیا ہے پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں نے واشق کے علاقے راغ شنگر میں دو مختلف واقعات میں گھروں پر چھاپا مار کر پانچ بلوچوں کو جبری طور پر حراست میں لے کر نام علم مقام پر منتقل کر دیا ہے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخ سہور ولد صدیق فاضل ولد محمد غلام نبی ولد مولا بخش کریم ولد غوث بخش اور احمد ولد عبدالعزیز کے نام سے ائی ہے چار سال قبل پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا نوشکی کا ریائشی نوجوان کلیم اللہ ولد عبدالواحد گورگیج بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے کلیم اللہ بلوچ کو دوہزار چودہ کو پاکستانی خفیہ داروں کے اہلکاروں نے اگوا کے بعد لاپتہ کر دیا تھا دوسری طرف دو سال قبل گوادر کے علاقے مونڈی سے پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے مند کے ریائشی مزدک ولد اصا آج منظر عام پر آ گئے ہیں مستنگ مین آر سی ڈی روڈ کے قریب ٹوڈی کار کی ٹکر سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جس کی شناخت وحید احمد ولد محمد یوسف کمرانی کے نام سے ہوا ہے جسے نواب اسپتال منتقل کر دیا ہے مسلم باغ بائیکو پم کے قریب ٹرک اور کار کے درمیان تصادم ہوا ہے جس سے دو افراد جام بھاک ہوئے ہیں جن کی شناخت عبداللہ جوگزئی اور لالو سرگڑ کے نام سے ہوئی ہے شال میں سٹلائٹ ٹاؤن ٹرک اڈے کے قریب سے ایک نامعلم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے سیول اسپتال شال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی شناخت پینتالیس سالہ پنجگور کے ریائشی سناؤلہ ولد ملاد اور محمد کے نام سے ہوئی ہے چند روز قبل پشین کے علاقے برشور سے اغوا ہونے والے آٹھ سالہ بچے کی لاش برامد کر لی گئی ہے پولیس کے مطابق تشدد کے بعد بچے کو قتل کر کے لاش گٹر میں پھینک دیا گیا تھا علاقہ مکینوں کی نشاندہی پر لاش برامد کر لیا گیا تھا تاہم ملزرم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش جاری ہے پنجگور سے چند کلومیٹر دور کاتا گری کے مقام پر دو پک اپ گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں ریاض نامی شخص جانبہاک جبکہ فیاض اور محمد یوسف زخمی ہو گئے ہیں سند میں ادراباد کے نوائی گاؤں گوٹ شانواز جنیجوں میں ایک گھر سے سات افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں لاشیں میاں بھیوی ان کے بیٹے اور چار بیٹیوں کی ہیں جو دو روز پرانی ہیں خیبر پختونخوا سے منسلک قبائلی علاقہ باجوڑ ایجنسی کی تحصیل نہ ہو گئی میں واقع پاکستان آرمی کے پوسٹ کو نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا ہے فائرنگ کے نتیجے میں تین اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں جس کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار نے قبول کر لی ہے حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زعی نے عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے اعلان کردہ آپریشن شام زعی کا حصہ ہے دوسری طرف آج دوپیر کے وقت قبائلی علاقہ محمد ایجنسی میں پاکستانی فوج پر شدت پسندوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے حملہ تحصیل باہن زعی کی وادی سوران میں فوج کے جنگل ٹاپ نامی پوسٹ پر کیا گیا ہے اسمبلے میں دو اہلکار علاق اور دو زخمی ہو گئے ہیں اسمبلے کی ذمہ داری بھی جماعت الاحرار نے قبول کی ہے خیبر پختونخواہ کے علاقے ڈی آئی خان کے شیخ یوسف اڈاک کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ سے ایک شخص جانبہاک اور ایک بچہ زخمی ہو گیا ہے فوری طور پر فائرنگ کے وجہ سامنے نہیں آئی اور نہ ہی پولیس کی جانب سے کوئی گرفتار عمل میں لائی گئی ہے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے پشتونوں بالخصوص قبائلی علاقے کے ریائشیوں کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی سے دور رہنے اور پاکستان کے لیے امایت کا اظہار نہ کرنے کے لیے کہا ہے تنظیم نے انٹرنیٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں پشتونوں بالخصوص قبائل سے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے قوم اور ملک پر جنگیں مسلط کر رکھی ہیں اور ان جنگوں میں پشتون قوم بالخصوص قبائل کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے ٹی ٹی پی نے بیان میں قبائل کو دھمکی دی ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کی امایت میں نعرہ لگانے اور ریلیا نکالنے سے باز رہیں ورنہ اس کا نتیجہ بہتر نہیں ہوگا پاکستانی وزارت داخلہ نے کل آدم تنظیموں کے چوالی سرکان عراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیئے ہیں عراست میں لیے گئے افراد میں مولانا مسعود ازر مفتی محمد عبد الرحوف اور حماد ازر بھی شامل ہیں اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ شیریہ رافریدی اور سیکریٹری داخلہ عظم سلمان نے اس حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے سیکریٹری نے کہا کہ تمام کل آدم تنظیموں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کسی ایک یا دو کے خلاف نہیں بلکہ بلا تفریق تمام کل آدم تنظیموں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے دوسری طرف پاکستان نے جماعت دعویٰ اور فلا انسانیت فانڈیشن کو کل آدم تنظیم میں قرار دے دیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی پاکستان وزیر داخلہ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ نے صداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت دونوں جماعتوں کو پرپابندی آئیت کی ہے واضح رہے یہ دونوں تنظیم اندوستان کو مطلوق پاکستانی دہشتگرد حافظ سہید کی سرپرستی میں چل رہی ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے ایک بار پھر پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے سیکریٹری جرنل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ پاک بھارت صورتحال سے پوری طرح آگا ہے اور سیکریٹری جرنل اقوام متحدہ دونوں ملکوں سے مختلف سطح پر رابطے میں ہیں اور انہوں نے تناؤ کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات پر زور دیا ہے افغانستان کے صبح بلخ کی تحصیل دولت آباد میں پولستانے پر طالبان کے حملے میں آٹھ سیکیورٹی اہل کارالاک ہو گئے ہیں بلخ پولیس ڈائریکٹریٹ کے ترجمان نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حملے میں آٹھ سیکیورٹی اہل کارالاک اور سات زخمی ہو گئے ہیں ترجمان نے کہا ہے کہ حملے کے بعد ہونے والی جڑپ میں کثیر تعداد میں طالبان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے افغانستان سبح ننگرہار میں ایک تعمیراتی کمپنی کے دفتر پر دو خودکش حملہ آوروں اور تین مسلح دہشتگردوں نے حملہ کر کے سولہ افراد ہلاک کر دیئے پانچوں حملہ آور بھی ہلاک کر دیئے گئے ہیں سبح ننگرہار کے گورنر کے ترجمان اطاولہ خوگیانی نے خبر رسائدارے رویٹرز کو بتایا ہے کہ حملہ جلال آباد کے ہوائی اڈے کے نزدیک واقع ایک نجی تعمیراتی کمپنی پر کیا گیا ہے برطانوی دارالحکومت لندن میں دو ہوائی اڈوں اور ایک مویٹرو اسٹیشن کے قریب تین مشتبہ پیکٹوں میں دماغہ خیز مواد کی نشاندہی ہوئی ہے برطانوی پولیس کے مطابق یہ پیکٹ لندن کے ایترو اور سٹی اوائی اڈوں اور واٹرلو میٹرو اسٹیشن کے قریب ملے ہیں جن میں دماغہ کا خیز مواد موجود تھا اسرائیلی جنگی تیاروں نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب غزہ پٹی میں ہماس تنظیم کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اسرائیلی فوج نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ یہ کاروائی ان دماغہ خیز گباروں کے جواب میں کی گئی ہے جو غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے تھے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی